دوستو اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہے کھٹنوں میں درد ہے کمر میں درد ہے جوڑوں سے کٹ کٹ کی آواز آتی ہے سوجھن رہتی ہے دانت کمجور ہیں یا مان سپیسیوں میں بہت زیادہ اکڑن ہوتی ہے تو اس کے بہت سے کارن ہو سکتے ہیں جن میں سب سے بڑا کارن ہوتا ہے سریر میں کیلسیم کی کمی ہونا سریر میں کیلسیم کی کمی کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے ہڈیوں اور مان سپیسیوں کی مجبوطی کے لیے باڈی میں کیلسیم اچھی ماطرہ میں ہونا بہت ہی آوازیک ہے چاہے وہ بچے ہوں مہلائیں پروس یا بجرگ ہی کیوں نہ ہوں سب کو کیلسیم کی آوازیکتہ ہوتی ہے اس لیے آپ کو اپنی ڈائیٹ میں کیلسیم والی چیزوں کو جرور سامل کرنا چاہیے کیلسیم ہماری ہڈیوں کے لیے جوڑوں کے لیے مسلز کے لیے اور دانتوں کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے ویسے تو مارکٹ میں آپ کو کیلسیم کی گولیاں یا سپلیمنٹ آسانی سے مل جاتے ہیں لیکن نیچرل چیزوں سے ملنے والے کیلسیم کا الگ ہی فائدہ ہوتا ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن میں کیلسیم کی بھرمار ہوتی ہے اگر آپ ان چیزوں کا سیون کریں گے تو آپ کو جیون بھر کیلسیم کی کمی نہیں ہوگی اور بڑھاپے تک آپ کے جوڑوں اور ہڈیوں میں درد نہیں ہوگا اور آپ کے دات مجبوط رہیں گے لیکن اس کمال کے ہیلتھ ویڈیو میں آنگے بڑھنے سے پہلے آپ سے رکشٹ ہے کی اس ویڈیو کو سرو سے لے کر انتے تک پورا دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں نمسکار دوستو میں ہوں آپ کی ہیلتھ ایڈوائجر روسنی سکلا دوستو جن چیزوں کے سیون سے آپ کو بھر بھر کے کیلسیم ملنے والا ہے ان میں سب سے پہلی چیز ہے باجرہ باجرہ ایک موٹا انانج ہوتا ہے باجرے میں گہوں اور چاول سے بھی زیادہ پوشکتت ہوتے ہیں اس میں بہت ادھک ماترہ میں ایمینو ایسیڈ ہوتا ہے جو آپ کے سریر کو طاقت دیتا ہے باجرے میں بھرپور ماترہ میں کیلسیم میک جین اور فائبر ہوتے ہیں ساتھ ہی اس میں ہائی کولٹی کا پروٹین بھی پایا جاتا ہے اس لیے یہ ہڈیوں کی کمجوری کو دور کر کے اسے مجبوط بناتی ہے اٹھتے بڑھتے سمیں ہڈیوں سے کٹ کٹ کی آواز آتی ہے جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو اس سے آرام دلاتا ہے ساتھ ہی منس فیسیوں کے درد کو بھی دور کرتا ہے باجرہ کھانے سے ڈائی جیسن اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو کھون کی کمی رہتی ہے وہ بھی اگر اپنی ڈائیٹ میں باجرے کو سامل کرتے ہیں تو یہ باڈی میں کھون کی کمی کو دور کرتا ہے کیونکہ اس میں آئرن بھی کافی اچھی ماترہ میں ہوتا ہے جن لوگوں کا وجن بہت ادھیک پڑھ رہا ہے انہیں باجرے کی روٹی کھانی چاہیے باجرے میں فائبر ہوتا ہے جو پیٹ کو بھرا رکھتا ہے اور وجن کو کنٹرول کرتا ہے ساتھ ہی یہ پیٹ سے ریلیٹیڈ جیسے کبج یا ایسی ڈیٹی پریسانیوں کو بھی دور کرے گا اس کے علاوہ یہ کولیشٹرول لیول کو مینٹین رکھتا ہے جو ہارٹ اٹیک اور ہائی بی پی کی سمبھاوناوں کو دور رکھتا ہے آپ باجرے کو پسوا کر اس کے آٹے کی روٹی کھا سکتے ہیں یا پھر اس کی کھچڑی بنا کر کھا سکتے ہیں اگر آپ ہر روج اسے نہ کھا سکیں تو ہفتے میں کم سے کم دو دن جرور لیں کیلسیم سے بھرپور دوسری چیز کی بات کریں تو وہ ہے جوار جوار میں بہت سے پوسکتت جیسے منرلز، فائبر، پوٹیسیم، کیلسیم، آئرن اور بیٹامین بی کمپلیکس بھرپور ماترہ میں ہوتے ہیں اگر جوڑوں میں، گھٹنوں میں درد ہوتا ہو جوار کا سیون عوصہ ہی کرنا چاہیے اس کے سیون سے ہاتھوں پیروں کا درد، کندھے کلائی، جوڑوں اور گھٹنوں میں درد کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ کے سریر میں خون کی کمی رہتی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی کیونکہ یہ باڈی میں ریڈ بلڈڈ شیلز کی کمی کو پورا کرتا ہے اس کے لیے آپ گھہوں کی روٹی کے استان پر جوار کی بنی روٹی کھا سکتے ہیں اس میں اچھی ماترہ میں فائبر ہونی کی وجہ سے یہ ڈائیجیشن کو امپروب کرتا ہے پیٹ کو ساپ کرتا ہے کبج کی سمسیاں نہیں ہونے دیتا ساتھ ہی سریر میں کوپر کی کمی کو بھی دور کرتا ہے یہ بڑھتے وجن سے پریسان لوگوں کے لیے کسی وردان سے کم نہیں ہے اس کے علاوہ محلاؤں کو پیریٹس کے دوران بہت سی پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں انہیں پیریٹس کے دوران روز صبح ایک چمت جوڑ چبا چبا کر کھانے اور اوپر سے ایک گلاس گنگنا پانی پینے سے یہ سمسیاں سمابت ہو جاتی ہیں چلیے اب تیسری چیز کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے راگی جسے فنگر ملیٹ بھی کہتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی کرانے کی دکان سے آسانی سے مل جائے گی اس میں بہت ہی ہائی کالٹی کے پروٹین پائے جاتے ہیں ساتھ ہی اس میں کیلسیم، آئرن، جنگ، فائیور اور میگنیشیم بھی بھرپور ماترہ میں ہوتے ہیں جن کو کھانا اچھے سے ڈاجشٹ نہیں ہوتا ہے وہ لوگ راگی کا سیون جرور کریں اس میں کھانا بہت اچھے سے ہجام ہوتا ہے اور بھوجن کے سبھی پوشکتت سریر کو پرابت ہوتے ہیں یہ سریر میں انچاہی چربی کو جمنے نہیں دیتا ہے جس سے یہ موٹاپے کو دور رکھتا ہے یہ کالیسٹرول کو کنٹرول رکھتا ہے جس سے ہائی بی پی کی سمسیاں نہیں ہوتی ہے راگی بچوں کے ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے یہ دماغ کو تیج کرتی ہے اس میں کیلسیم بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مجبوط کرتا ہے آئرن کی کمی بھی اس سے پوری ہو جاتی ہے جس سے سریر میں انیمیا کی سکایت نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ چوڑوں میں درد گھٹنوں میں درد کی سمسیاں ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے راگی کھانے سے ہڈیاں مجبوط ہو جاتی ہیں راگی کھانے والے بیقتی کے سریر میں کبھی کیلسیم کی کمی نہیں ہوتی ہے اس لیے جو لوگ راگی کھاتے ہیں ان کی ہڈیاں اور داد بڑھا پے تک کمجور نہیں ہوتے ہیں راگی کو بھی آپ ہفتے میں دو یا تین بار سیون کر سکتے ہیں آپ راگی کا آٹا پسوا کر اس کی روٹیاں بنا کر کھا سکتے ہیں راگی کا حلوہ بنتا ہے یا پھر آپ اس کے لڈو بنا کر کھا سکتے ہیں راگی کے بسکٹ بھی بنائے جاتے ہیں آپ اس کا مائل بنا کر بھی پی سکتے ہیں یا پھر آپ اس کی اٹلی بھی بنا کر کھا سکتے ہیں راگی کی بہت سی ریسپی آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائے گی آپ راگی کا سیون کسی بھی طرح سے کریں پر کریں جرور اس سے آپ کی ہڈیاں اور داد جیون بھر کمجور نہیں ہوں گے دوستو اگر آپ ان میں سے کسی بھی ایک چیز کا سیون کریں گے تو بڑھا پے تک ہڈیوں سے ریلیٹیڈ کوئی بھی پروپلم نہیں ہوگی آسا کرتی ہوں کی آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک اور سیئر کیجئے ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے تھینکس بٹن پر کلک کریں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھئے آپ کو اتر جرور ملے گا پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار تک کے لیے نمسکار